نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وی آر ایسٹرولوجی میں دوستوں نو ورس دوہجار تئیس آنے والا ہے اور یہ نیا سال کمب راسی والے لوگوں کے لیے کس پرکار کا رہے گا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یعنی کمب راسی والوں کا راسی فل دوہجار تئیس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کی سمپورن چرچہ اس ویڈیو میں ہم کریں گے تو دوستوں آپ یہ ویڈیو پورا اوسیے دیکھئے آپ کو جانکاری ضرور پسند آئے گی ساتھ میں آپ پہلے سے دوہجار تئیس کی پلاننگ کر پائیں گے اب دیکھئے دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دوہجار تئیس میں یعنی ایک جنوری کو گوچریہ ویوستہ کس پرکار کی رہے گی یعنی گرہوں کی استطیق کیسی رہے گی دیکھئے آپ کے لگنیش بنتے ہیں شنیدیو جو کی آپ کی راسی سے دوادش باؤ میں گوچر کر رہے ہیں بیٹھنے سے دیکھئے آپ کے جیون میں سنگرسوں کا سامنا آپ کو کافی زیادہ کرنا پڑا ہے کافی سمیں سے آپ پریشان ہیں آپ نے کافی سنگرسوں کا سامنا کیا ہے اور آپ کے کام بھی بڑے رک رک کے ہو رہے ہیں شنیدیو دوادش باؤ میں ہو تو کئی بار بہت ہی زیادہ محنت کرواتے ہیں کافی زیادہ رگڑتے ہیں اس کے بعد سفلتہ دلاتے ہیں تو ایسا سمیں آپ نے کافی دیکھا ہے اوپر سے آپ کو ساڑھے ساتھی بھی چل رہی ہے جس کارن شنیدیو آپ کو بہت زیادہ محنت کرواتے ہیں دیکھئے دوستوں دوہجار تئیس میں سترہ جنوری کو شنیدیو راسی پریورتن کر لیں گے اور وہ اپنی مول ترکون راسی یعنی آپ کی ہی راسی کمب پر گوچر سرو کریں گے کمب میں آنے سے وہ آپ کے لگنم میں گوچر کریں گے یہاں پر وہ شش راجیوک کا لاب آپ کو پہنچانے والے ہیں شش مہاپورس راجیوک کا لاب آپ کو ملے گا جس کے پرینام سوروپ دوہجار تئیس آپ کا بہت ہی بہترین ثابت ہوگا یہاں پر شنیدیو کے بیٹھنے سے دیکھیں آپ کا ایک تو وقتیتوہ بہت زیادہ بلوان ہوگا آپ اپنے صحیح نرنے لے پائیں گے آپ کی سمجھ بہت اچھے سے کام کرے گی آپ کے نرنے آپ کو بہت زیادہ سفلتہ دلائیں گے آپ کا وقتیتوہ آکرشک بنے گا اور لوگ آپ سے بہت زیادہ پرباویت ہوں گے شنیدیو لگن میں بیٹھ کر آپ کو بہت زیادہ لابانویت کرنے والے ہیں دیکھیں آپ کے کریئر کے پوائنٹ اوفیو سے شنیدیو کا لگن میں آنا کافی زیادہ شوب ہے ویاپاری درشتی کون سے بھی کافی زیادہ شوب ہے کیونکہ شنیدیو کی سبتم درشتی ویاپار بھاو کو پرباویت کرے گی جس قرن شنیدیو آپ کو بہت ہی سب ریزلٹ دینے والے ہیں تو شنیدیو کا راسی پریورتن آپ کے لئے کافی شوب بنا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گرودیو برہسپتی کی تو دیکھیں گرودیو برہسپتی ابھی مین راسی میں گوچر کر رہے ہیں یعنی آپ کے دھن بھاو میں گوچر جاری ہے یہاں پر گرودیو کا بیٹھنا آپ کے لئے آرثک استطیق کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت ہی شوب بنا ہوا ہے کیونکہ دھن کا آگمن نیرنتر بنا ہوا ہے آپ کو مہنج جرور زیادہ کرنی پڑ رہی ہوگی پرانتو دھن آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے آئی رہا ہے یعنی آپ کے پاس جب آپ کو جرور تھوش یہاں پر گرودیو آپ کے لئے دھن کا پربند کر رہے ہیں جو کی بہت اچھی استطیق ہے گرودیو دیکھیں اپریل میں راسی پریورتن کریں گے اس کے بعد وہ میس راسی میں چلے جائیں گے وہاں پر گرودیو کا گوچر آپ کے لئے اور بھی صبح ہو جائے گا کیونکہ گرودیو کی دیکھیں پنچم درشتی آپ کے سپتم بھاو کو پرباویت کرے گی جس کارن سب سے پہلے تو آپ کے ویوا کے یوگ بنیں گے دوسری بات آپ کے ویاپار میں ترقی گرودیو کرانے والے ہیں تو یہ بہت اچھی استطیق ہے اس کے بعد دیکھیں گرودیو کی شب درشتی آپ کے آئے بھاو پر پڑے گی جس کارن آپ کے آئے کے ستروت اور بھی بڑھیں گے کئی چھتروں سے آپ دھن کمانے والے ہیں تو دوہجار تئیس میں شنیدیو اور گرودیو کا بہت ہی شب پرینام آپ کو ملنے جارہا ہے اس کے بعد ہم بات کریں راہو کیتو کی تو دیکھئے راہو ابھی میس راسی میں گوچر کر رہے ہیں جبکہ کیتو تلہ راسی میں گوچر کر رہے ہیں وہ آپ کے ترتیہ بھاو اور نوم بھاو کو پرباویت کر رہے ہیں یہاں پر دیکھئے راہو کا بیٹنا ایک طرح سے آپ کو پراکرمی بنائے گا آپ ساحس سے بڑے نرنے لے پائیں گے اور آپ کے کاریے چھتر میں کافی زیادہ پرگتی کریں گے آپ کے ساحس میں بہت اچھی استیتی دیکھی جا سکتی ہے پرن تو تھوڑا سا یہ بھائی بینوں کے ساتھ من مٹاو کرا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ دھرم کی راہ سے بھٹک سکتے ہیں دھارمک کریاؤں میں آپ کو من لگانا چاہیے تب ہی آپ کو بھاگیا کا پورن لاب مل پائے گا کیونکہ کیتو آپ کے نوم بھاو میں بیٹھ کر کہیں نہ کہیں آپ کو دھرم سے الگ کروانے کا کام کرتے ہیں آپ کو دھارمک مانیتاؤں کو ماننا چاہیے دھرم سے جڑ کر رہنا چاہیے تب ہی آپ کو بھاگیا کا پورن لاب مل پائے گا اس کے بعد دیکھیں ہم بات کریں انیہ گرہوں کی تو چندرمہ میں اس راسی میں رہیں گے ایک جنوری کو جو کی اچھی استیتی میں ہیں حالانکہ راہو کے ساتھ ان کی یوتی آپ کو ورس کی سروات میں تھوڑا سا مانسک تناؤ دے سکتی ہے اس کے بعد سوریہ بدھ کی یوتی آپ کے آئے باو میں بنی ہوئی ہے جو کی آئے کے لئے بہت اچھی استیتی بنا رہے ہیں سوریہ دیو یہاں پر نیرنتر آپ کی آئے کو بڑھاتے رہیں گے ساتھ میں بدھ کے یہاں پر بیٹھنے سے آپ اپنے وانے سے کافی زیادہ لوگوں کو پرباویت کریں گے اور اس سے آپ کو دھن لاب بھی نشتی طور پر ہوگا آپ کے لئے دیکھیں شکر ورس کی سروات میں دوادش باؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کی آپ کو بڑی دوری کی یاترائیں کروا سکتے ہیں ساتھ میں آپ کا دھن گھرچ بھی شکر کروائیں گے کیونکہ دیکھیں شکر آپ کے شوک کو بڑھا سکتے ہیں دوہزار تیس میں آپ کوئی نہ کوئی بڑا انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں ایسی استیدیاں بن رہی ہے اس پرکار دیکھیں گرہ آپ کو دوہزار تیس میں پرباویت کریں گے سبھی چھوٹے گرہوں کے اگر بات کریں تو ہر مہینے یا دو مہینے میں ان کا راسی پریورتن ہوتا ہے جبکہ گرودیو اپریل میں راسی پریورتن کریں گے اور شانی دیو جنوری میں اور راہوکیتو کی بات کریں تو اپٹوبر تک وہ اپنی راسیوں میں رہیں گے اس کے بعد وہ راسی پریورتن کریں گے تو یہ گرہ آپ کو کس پرکار سے پورے ورس پرباویت کریں گے اب ہم وستار سے چرچہ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دوہزار تیس میں آپ کا ویاپار اور نوکری کا چھتر کیسا رہے گا آرتھک استیتی آپ کی کیسی رہے گی تو دیکھیں ویاپار کے درشتی کون سے اگر ہم دیکھیں تو ورس کی شروعات بہت ہی بہترین رہنے والی ہے اس کا قارن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے کرم چھتر کے مالک بنتے ہیں منگل جو کی اپنے ہی بھاو کو سبتم درشتے سے دیکھ رہے ہیں جو کی آپ کے کارجی چھتر میں آپ کے ساحس کے قارن آپ بہت زیادہ ترقی کرنے والے ہیں اس کے بعد دیکھیں شانی دیو جب اپنی راسی میں آ جائیں گے یعنی سترہ جنوری دوہجار تیز سے تو آپ کے لئے استطیاں اور بھی انکول ہو جائے گی کیونکہ وہ آپ کا ویکتی تو بہت بلوان کر دیں گے دوسری بات وہ سبتم بھاو کو اپنی درشتی سے دیکھیں گے جس سے آپ کے ویاپار میں وہ آپ کو انتی کرانے والے ہیں شانی دیو کے راسی پریورتن کے بعد آپ اپنے بزنس میں کچھ بڑا بدلاؤ کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنولوجی اس میں سامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ویاپار کو فیلا بھی سکتے ہیں تو ویاپاری درشتی کون سے یہ بہت بہترین سمیں آپ کے لئے آنے والا ہے دوہجار تیز میں آپ ویاپار میں جھنڈے گاڑ سکتے ہیں شانی دیو کا پون سپورٹ آپ کو ملنے والا ہے دوسری بات گرو دیو جب راسی پریورتن کر لیں گے یعنی اپریل کے بعد تو استطیاں اور بھی زیادہ آپ کے لئے بہترین ہو جائے گی کیونکہ گرو دیو کی درشتی آپ کے آئے بھاو کو پرباویت کرے گی جو کی آپ کی آرثک استطیق کو اتھان دینے والی ہوگی آرثک استطیق میں نرنتر وردی ہونے والی ہے تو آپ کے لئے استطیاں بہت انکول بنی ہوئی ہے ویاپاری درشتی کون سے تو بہت بہترین استطیاں بن رہی ہے اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سترک ہو جانا چاہیے کیونکہ دیکھئے سبتم درشتی شنیدیو کی سبتم بھاو کو پرباویت کر رہی ہے وہاں پر سنگھ راسی بنی ہوئی ہے جس کارن شتر درشتی ہے یہ ویاپار میں ترقی کروانے کے لئے ٹھیک ہے پر پارٹنرشپ میں یہ کئی نہ کئی دھوکہ دلا سکتی ہے تو پارٹنر کے ساتھ آپ ویسواس کا ایک سنتولین بنا کر چلیں ان کے ساتھ جو بھی مسئلے ہیں ان کو بیٹھ کر سولو کیجئے آپ تب ہی آپ کا ویاپار پارٹنرشپ میں اچھا چل پائے گا اور اگر آپ پارٹنرشپ میں بزنس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو رکنا چاہیے کم سے کم اپریل تک رکنا چاہیے گرودیو کا راسی پریورتن ہونے کے بعد ہی آپ کو پارٹنرشپ میں بزنس کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو پھر نقصان ہو سکتا ہے شنیدیو اور گرودیو کا سپورٹ آپ کو جرور ملتا نظر آ رہا ہے پرانتو دیکھئے راہو کی بھی درشتیوں کی بات کریں تو سپتم درشتی ان کی بھاگیا بھاو کو پرباویت کرے گی اور پنچم درشتی سپتم بھاو کو تو یہ راہو کی درشتی آپ کو بیچ بیچ میں چھوٹے موٹے نقصان کروا سکتی ہے اپنے جو بھی ڈیسیزن ہیں وہ سوچ سمجھ کے لیجئے کیونکہ بھیاپار میں آپ ترقی کریں گے پرانتو آپ کو پیر جمین پر رکھنے ہیں اپنے گھمنڈ میں آ کر کوئی بڑا ڈیسیزن مت لیجئے ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کی عجت کیجئے ان کے نرنےوں کو بھی ان کی سوچ کو بھی سمجھئے تب ہی آپ ویاپار میں اور بھی انتی کر پائیں گے تو ویاپار ایک درشتی کون سے دو آزار تیس بہت ہی بہترین ہیں بس پارٹنرشت میں تھوڑا سنبھل کر چلئے نوکری پیشہ لوگوں کی بات کریں دوستوں تو آپ کے لیے استطیعہ ورس کی سروات میں تھوڑی سی انکول نہیں ہے کیونکہ دیکھئے آپ کے کاریے چھتر میں کہیں نہ کہیں بوس کے ساتھ دوتو میں میں ہو سکتی ہے آپ کے کام کا کریڈٹ کوئی اور لے سکتا ہے جس کارن کہیں نہ کہیں آپ دباؤ یا تناؤ محسوس کر سکتے ہیں تو کاریے چھتر میں تھوڑا سا سنبھل کر رہیے آپ کے کام پر پورا فوکس رہیے وہاں پر آپ کو اپنے کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ کئی نہ کئی محنت آپ پر زیادہ پڑ سکتی ہے جس کارن آپ کو تناؤ محسوس ہو سکتا ہے کام کے بوجھ کے بڑھنے کے چلتے آپ پریشان ہو سکتے ہیں لوگ آپ سے کمپیٹیشن کی بھاونا رکھیں گے آپ کو ایک طرح سے گفت شترو ورس کی سروعات میں پریشان کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سنبھل کر رہیے پر ان تو دیکھئے گرودیو جب راسی پریورتن کر لیں گے اس کے بعد استطیعہ آپ کے لئے انکول ہونا سروح ہو جائے گی تو آپ کو چنتہ نہیں کرنی ہے ورس کی سروعات کے مہینوں میں تھوڑا سا سنبھل کر چلئے اس کے بعد اپریل کے بعد استطیعہ کافی انکول ہو جائیں گی اور آپ کے کام کی سراہانہ بھی کی جائے گی لوگ آپ سے پرباویت بھی ہوں گے بات کریں دیکھئے سرکاری چھتر والوں کی تو آپ کے لئے استطیعہ بہت انکول ہے کیونکہ سوریہ بدھ کی یوتی آپ کے آئے واو میں بنی ہوئی ہے سرکاری چھتر والوں کے لئے کافی اچھی استطیعہ بنی ہوئی ہے تو کل ملا کر نوکری پیشہ ہو یا ویاپاری ورگ ہو 2030 بہت بہترین سمیں لے کر آ رہا ہے بس آپ اپنی محنت میں لگے رہے ہیں آپ کے لئے استطیعہ اور بھی بہترین ہو جائیں گی آرثک استطیعہ کی بات کریں تو ورس میں بہت اچھی استطیعہ آپ کے لئے بن رہی ہیں دھن آپ بچا بھی پائیں گے اور اس دھن کا اپبھوگ بھی کر پائیں گے تو استطیعہ بہت ہی انکول ہیں آرثک درشتی کون سے کئی چھتروں سے دھن آگمن کے یوگ دکھائی دے رہے ہیں تو نشط طور پر یہ ورس آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں کہ 2023 میں آپ کا پاریوارک جیون کس پرکار کا رہے گا دیکھیں پاریوارک جیون کے درشتی کون سے ورس کی سروعات تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہیں کئی نہ کئی منگل آپ کے چطور تفاو کو پرباویت کر رہے ہیں جس قارن پریوار میں تھوڑا سا تناؤ آپ محسوس کر سکتے ہیں پریوار میں سدشیوں کے ساتھ چھوٹے موٹے واد ویواد آپ کے ہو سکتے ہیں آپ کی سوچ کے کارنیاں انیا سدشیوں کی سوچ کے کارن تھوڑے سے ٹکراؤ دیکھے جا سکتے ہیں ماتا جی کے صحت کا آپ کو ویسے اس دیان رکھنا ہوگا وہاں پر تھوڑی سی سمباونائیں اچھی نہیں ہیں تو ایسی استطیاں بن رہی ہیں آپ کی پریوارک جیون تھوڑا سا ڈشٹب نظر آ رہا ہے ورس کی سروات میں آپ کو تھوڑا دیان رکھنا ہوگا چھوٹے موٹے جگڑوں کو بڑا مت بنائیے جو بھی آپ کے پریوار کے مسئلے ہیں انہیں بیٹھ کر سلجائیے تب ہی آپ کے پریوار میں سکھ شانتی بنی رہے گی پرنتو آپ کو چنتہ ویسے اس نہیں کرنی ہے کیونکہ گروہ دیو جب اپریل میں 21 اپریل کو راسی پریورتن کریں گے اس کے بعد وہ میس میں آنے کے بعد آپ کے پریوارک جیون میں کافی اچھا بدلاؤ آپ محسوس کریں گے کافی اچھی یاترائیں کر سکتے ہیں پریوار کے ساتھ کوئی ٹرک بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کے پریوار میں دھارمک انوشتھان بھی جرور آپ کروائیں گے دو ہزار تیس میں اور نشطی طور پر مانگلک کاریوں میں آپ کا دھنکھرچ دو ہزار تیس میں ہوگا آپ کے گھر میں اگر کوئی ویوہ یوگیہ ہیں تو نشطی طور پر ان کے ویوہ کے یوگ بن رہے ہیں جس قارن آپ کے پریوار میں کافی ہسی خوشی کا ماحول بنا رہے گا اور آپ پہلے سے شادی سودھا ہیں تو میں آپ کو ایک ویسیس سوچنا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے سپتم بھاؤ پر شنیدیو کی درشتی رہنے والی ہے دوسری بات راہو کی پنچھم درشتی بھی سپتم بھاؤ کو پرباویت کر رہی ہے اس لیے اس ورس دو ہزار تیس میں آپ جیون ساتھی کے پرتی پورن روپ سے سمرپیت رہیے جیون ساتھی کے ساتھ کسی بھی پرکار کا دھوکہ آپ نہ کریے کیونکہ ایکسٹرہ میریٹل افیر یا پھر کوئی نئے رشتے کی سروعات آپ کی ہو سکتی ہے تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے اگر آپ ایسا کچھ بھی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کے ویوہیق جیون میں آگے چل کر آپ کے لئے بہت استطیاں پرتی کول ہو سکتی ہے تو اپنے جیون ساتھی کے پرتی پورن روپ سے سمرپیت رہیے ان کے ساتھ ہی پریم بھاو رکھیے تب ہی آپ کا ویوہیق جیون مدر بنا رہے گا تو کہیں نہ گئیں پریوہیق جیون دیکھی ورس میں تھوڑا سا پرباویت ہو رہا ہے میں آپ سے صحیح بات بتانا یہی چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ پر تھوڑا کابو رکھیے اپنے بھاوناوں کو سدھ رکھیے اپنے وچار سدھ رکھیے تب ہی آپ کا ویوہیق جیون اچھا چل پائے گا پریوار میں سکھ شانتی بنی رہے گی دوسری بات اگر انیہ گرہوں کی بات کریں ہم تو کنڈلی میں ایسی استطیام بن رہی ہے کہ آپ دوہزار تیس میں پریوار کے ساتھ کافی اچھا سمیں تو بتائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے پریوار میں آپ کے ہسی خوشی کا ماحول بھی بنا رہے گا بس ویوہیق جیون میں تھوڑا سترک رہنا ہے اور ورس کی سروات میں تھوڑا سترک رہنا ہے ان چیزوں میں مت پڑیئے تب ہی آپ کا پریواریک جیون سکھ شانتی سے بیٹے گا اگر آپ کے سنتان کی بات کریں تو ورس کی سروات میں ان کے لئے شکشہ کے بہت اچھے ستروت بنے ہوئے ہیں انہیں اپنے شکشہ کے چھتر میں بڑی اپلپدیاں مل سکتی ہے کیونکہ سریعہ بدھی کی درشتی آپ کے پنچم باؤ کو پرباویت کر رہی ہے جو سنتان کی ترقی کے لئے کافی اچھی استطیام بنا رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی سنتان کو ترقی ملنے والی ہے دو اجار تیس میں جو لوگ ابھی سنتان کی کوشش کر رہے ہیں سنتان پرابتی کے اچھک ہیں تو دیکھئے اپریل کے بعد آپ کو پریاس کرنا چاہیے نشط طور پر آپ کے سنتان پرابتی کے یوگ بنتے ہیں آپ کو یوگ یہ سنتان کی پرابتی نشط طور پر ہوگی اپریل کے بعد آپ جرور کوشش کر سکتے ہیں تو اس پرکار کی استطی پاریوارک جیون کی بنتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ دو اجار تیس میں ویوہیک جیون اور پریم سنبند آپ کے کیسے رہیں گے دیکھئے ویوہیک جیون کی بات کریں تو ابھی تک کمبر آسی والوں کے لیے ویوہ کے یوگ نہیں بنے ہوئے تھے کیونکہ آپ کی راسی کو شبہ گراؤں کا پرباؤں نہیں مل پا رہا تھا سبتم باؤں پر بھی شبہ گراؤں کا پرباؤں نہیں مل رہا تھا پر انتو دیکھئے ورس کے اپریل میں یعنی 2023 کے اپریل میں آپ کے لیے ویوہ کے یوگ بن رہے ہیں کمبر آسی والوں کو خوص ہو جانا چاہیے ان کے لیے ویوہ کے بہت شبہ اوسر آنے والے ہیں آپ کو بہت اچھا رشتہ مل سکتا ہے من مطابط آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھئے میں اس راسی میں جب گروہ دیو راسی پریورتن کریں گے تو ان کی پنچم درشتی سب درشتی سپتم باؤں کو پرباؤں کرے گی جس کارن آپ کو بہت اچھا رشتہ مل سکتا ہے آپ کے من مطابط رشتہ ہو سکتا ہے تو آپ ویوہ کی تیاریاں کر سکتے ہیں دوہجار تیس میں آپ کا ویوہ سمپن ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں بس آپ اپنی محنت میں کمی مت چھوڑیے اپنے پریوار کو بتائیے کہ ایسا صبح سمیہ آ رہا ہے تو ان کو پریانسوں کو بڑھا دینا چاہیے دوہجار تیس میں آپ کے ویوہیت جیون کی شروعات ہونے کے پربل یوگ بن رہے ہیں دوسری بات اگر ہم بات کریں پریمیوں کی تو آپ کے لئے میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو بھی نراث نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے لئے بھی اچھی ستیتیم دوہجار تیس لے کر آ رہا ہے ورس کی سروعات میں ہی دیکھئے آپ کے پنچم بھاو کے مالک بودھ آپ کی اپنے ہی بھاو کو دیکھیں گے پنچم بھاو کو جس کرن کہیں نہ کہیں آپ کے پریم جیون میں کافی بہار آنے والی ہے آپ پریمی کے ساتھ کافی اچھا سمیں ویتیت کریں گے اور کہیں نہ کہیں ویوہیک جیون کی سروعات بھی آپ کی ہو سکتی ہے یعنی لیو میریج کے یوگ بھی بنتے ہیں ورس میں ورس کی سروعات آپ کے لئے بہترین بنی ہوئی ہے اپریل کے بعد آپ کا لیو میریج بھی ہو سکتا ہے اور جو لوگ ابھی تک سنگل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جیون میں کسی وقتی کا آگمن ہو ان کے پریم جیون کی سروعات ہو تو میں بتانا چاہوں گا کہ مئی کا مہنہ بہت اچھے یوگ لے کر آ رہا ہے دو مہی سے تیس مہی کے بیچ کا سمیں آپ کے لئے بہترین بنا ہوا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی وقتی آپ کے جیون میں آ سکتا ہے اور آپ کے نئے ریلیشنسپ کی سروعات ہو سکتی ہے اس کے بعد ورس میں دیکھیں جولائی کا مہنہ بھی کافی بہترین رہے گا آپ کے لئے نئے رشتے کی سروعات کے لئے اور ورس کا انتیم مہنہ یعنی دسمبر بھی کافی شب بنا ہوا ہے تو ان مہنوں میں آپ کے جیون میں کسی وقتی کا آگمن ہو سکتا ہے اور آپ کا پریم پرسنگ سروع ہو سکتا ہے لو میریج کے لئے بھی یہ سال کافی اچھا ہے آپ کو گھر والوں سے بات کرنی چاہیے نشی طور پر اپریل 21 کے بعد آپ کا ویوہ سمپن ہو سکتا ہے تو اس پرکار کی استطیاں بنتی ہے ویوائک جیون کل میں لاکر ٹھیک رہے گا اور جو لوگ پہلے سے سادی سدہ ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ راہوں کی درشتی سبتم باؤ کو پرباویت کر رہی ہے اس لئے اپنے جیون ساتھی کے پرتی پورنا روپ سے سمارپیت رہی ہے تب ہی ویوائک جیون شب استطی میں بنا رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکشہ کا چھتر 2023 میں کیسا رہے گا یعنی سٹوڈنٹس کے لئے 2023 کیسا رہے گا دیکھئے سٹوڈنٹس کے لئے اگر ہم بات کریں تو آپ کے پنچھاں باؤ کے مالک بدھ بنتے ہیں جو کی اکادش باؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی شروعات میں وہ اپنے ہی باؤ کو سبتم درشتی سے دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی استطیاں بنتی ہے کہ سکشہ میں آپ کے لئے بہت اچھے یوگ بنے ہوئے ہیں آپ کو آپ کی محنت کا پرینام ملے گا پڑھائی میں بہت اچھا من لگے گا اور آپ کی محنت کے انصار آپ کو پرینام ملے گا استطیاں کافی انکول ہیں آپ سکشہ کے چھتر میں جھنڈے گاڑ سکتے ہیں اور اس کی شروعات ہی بہت بہترین بنی ہوئی ہے جبکہ دیکھئے گرو دیو راسی پریورتن کریں گے تو آپ کے لئے استطیاں اور بھی بہتر ہو جائے گی بس دیکھئے وہاں پر ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا رہے گا کیونکہ راہو گرو دیو کے ساتھ رہیں گے تو چانڈال دوست کا نرمان کریں گے جس کے فلسوروک کہیں نہ کہیں آپ کے من میں بھٹکاؤ اتپن ہو سکتا ہے کسی بھی پرکار کے بھٹکاؤ میں نہ جائیں اپنے پڑھائی پر فوکسٹ رہیے تب ہی آپ کے لئے استطیاں اچھی رہیں گی راہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوشل میڈیا میں ٹائم ویسٹ کرواتے ہیں یا کسی نہ کسی فالتو کے ریلیشنسیپ سے جوڑ دیتے ہیں جو کی پھر دھوکے دیتے ہیں آگے اور کہیں نہ کہیں آپ کا سمیں برباد ہوتا ہے تو اس پرکار کے کسی بھی پرسنگ میں جڑنے سے پہلے سو بار آپ کو سوچنا چاہیے آپ کی پڑھائی پرباویت نہ ہو اور آپ کو آگے چل کر کوئی بڑا نقصان نہ ہو اس کا آپ کو ویچار کرنا چاہیے تو راہو سے تھوڑا سا بچ کے رہنا ہوگا گرودیو آپ کو سپورٹ کریں گے پڑھائی آپ کے لئے بہت اچھی بنی ہوئی ہیں ٹیکنولوجی کے چھتر سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں میڈیکل سے جو جڑے ہوئے ہیں تو ان کے لئے استطیاں بہت انکول ہیں یعنی آپ اگر ڈوکٹری کی پڑھائی کر رہے ہیں یا پھر ٹیکنولوجی کی پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کے لئے تو استطیاں بہت بہترین ہیں دوہجار تیس میں آپ بلندیوں کو چھونے والے ہیں دوسری بات آپ سرکاری چھتر میں جانا چاہتے ہیں کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں کمپیٹیٹیو ایکزام کی تیاریاں کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سوریہ بدھی کی یوتی آپ کے لئے بہترین بنی ہوئی ہے آپ کے سرکاری نوکری کے پورے یوگ بنے ہوئے ہیں گرودیو بھی جب میس راسی میں آ جائیں گے اپنی مطر راسی میں آ جائیں گے تو آپ کے لئے بہت اچھے یوگ بنائیں گے شنیدیو ششی راجیوگ کا لاب آپ کو دینے والے ہیں جس کے پرینام سوروپ آپ کو سرکاری نوکری دوہجار تیس میں لگ سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بس شنیدیو چاہتے ہیں محنت کرے انسان کیونکہ محنت کے بینا شنیدیو کچھ نہیں دیتے بیٹھے بٹھائے شنیدیو کچھ نہیں دیتے اگر آپ کے محنت اس درجے کی ہوگی تو یوگ بنے ہوئے ہیں آپ سرکاری نوکری پا سکتے ہیں تو کل ملا کر سٹوڈنٹس کے لئے بہت بہترین دوہجار تیس آ رہا ہے بس اپنے بھٹکاؤ سے بچیے کسی بھی پرکار کے فالتو کے ریلیشنشپ میں نہ جڑیے سمیں برباد مت کیجئے تب ہی آپ کے لئے اور بھی استطیعہ نکل ہو جائیں گی اب دیکھئے بات کرتے ہیں کہ دوہجار تیس میں آپ کا سوہستے کیسا رہے گا دیکھئے سوہستے کے درشتے کون سے تو بہت اچھا سال دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آپ کے لگنے شنیدیو لگن میں ہی رہیں گے جس قارن آپ پرائے کر سوہستے ہی محسوس کریں گے آپ کی کافی اچھی استطیعہ دے رہی ہے آپ بس اپنے کھان پان پر ویسے اس ڈیان رکھیں کیونکہ دیکھئے گرو دیو کے ساتھ رہو رہیں گے اپریل کے بعد میں وہ آپ کو پاچن سمبندیت دکتیں دے سکتے ہیں پیٹ سمبندیت روگ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سترک رہنا چاہیے اگر آپ سوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو تھوڑا زیادہ ساودان رہنا چاہیے کیونکہ آپ کے لئے انکول استطیعہ نہیں ہیں بلڈ پریشر کے آپ مریض ہیں تو بھی آپ تھوڑا سا ساودان رہیے استطیعہ تھوڑی سا انکول نہیں دکھائی دے رہی ہے آپ کو کھان پان کا بھی سے دیان رکھنا چاہیے اس کے علاوہ دیکھئے آپ کو کوئی بڑی بیماری ہونے کے کوئی بھی سنکیت نہیں مل رہے ہیں پورے ورس پر آپ سوستہ ہی رہیں گے موسمی بیماریوں سے تھوڑا ستر کرئیے کیونکہ چندرمہ کہیں نہ کہیں آپ کو سردی جکھام جیسی بیماریاں دے سکتے ہیں تو اس پرکار کی استطیعہ آپ کے لئے بنتی ہیں شنیدیو ویسے تو آپ کو سوستہ رکھیں گے اگر آپ کو پہلے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے تو آپ کو کوئی چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے چھوٹی موٹی بیماری ہو بھی جائے تو آپ سوست ہو جائیں گے پرنتو جو لوگ پہلے سے کسی بڑی بیماری سے گریسیت ہیں تو ان کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے اپنی دن شریعہ پر دھیان دیجئے کھان پان کا بھی سے دھیان رکھئے دوسری بات آپ کو ویائیام جرور کرنا چاہیے یوگا سن کا سہارہ آپ لے سکتے ہیں پٹانائیام کریے تب ہی آپ سوست اور بھی زیادہ محسوس کریں گے تو اس پرکار کی استطیعہ آپ کے لئے بنتی ہے آپ کو ویسے کوئی چنتہ نہیں کرنی ہے بس اپنے پیٹ کا خیال رکھئے اور جو لوگ پہلے سے بیماری سے کسی سے گریسیت ہیں ان کو تھوڑا ساودان رہنا چاہیے تو اس پرکار کی استطیعہ ہیلتھ کی بنتی ہے اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں کہ دوہجار تیس کو اور بھی شب اور لابکاری بنانے کے لئے آپ کو کون سا اپائے کرنا چاہیے دیکھئے میں آپ کو ایک ویسے سپائے بتانا چاہوں گا کہ آپ کو منگلوار کے دن آپ کے گھر میں گھی کا دیپک جلانا چاہیے ہنومان جی کے سامنے اور وہاں پر بیٹھ کر آپ کو ہنومان چالیسہ کا پارٹ کرنا چاہیے جب ہنومان چالیسہ کا پارٹ ہو جائے تو وہاں پر ہنومان جی سے آپ آشروات لیجئے اور ان سے پراتھنا کیجئے کہ آپ کو وہ بل بدھی اور گھان دے جس سے آپ کے لئے دوہجار تیس اور بھی شب ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایک اپائے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پرتیک شنیوار کو آپ شنی مندر جائیے اور وہاں پر جا کر شرسوں کے تیل کا دیپک پرجولد کیجئے کیونکہ شنیدیو آپ کے لگنے سے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو شنیدیو پرسند ہوں گے اور آپ کو شب لاب ملے گا تو یہ دو اپائے آپ جرور کیجئے آپ کا دوہجار تیس اور بھی شب ہو جائے گا تو میں ہنومان جی اور شنیدیو سے پراتھنا کروں گا کہ آپ کے لئے دوہجار تیس بہت ہی شب اور لاب کری شد ہو اسی کامنا کے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل سے اگر آپ پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد